اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو زندگی میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتے ہیں نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتے ہیں لیکن جو ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں لیکن to certain extent وہ it varies from person to person or people to people لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ زندگی میں سب دنیا میں جتنے بھی لوگ آج تک آئے ہیں ان کے پاس وہ چیزیں موجود تھیں اور وہ کیا تھی power of smile کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ان کی ایک power ضرور تھی اور وہ power تھی کہ اگر آپ smile کریں تو شاید ایک reaction different آتا آج کل کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو گوروں کے بچوں کو اگر آپ hello hi کہیں گے تو گوروں کے جو ماں ہے یا گوروں کے جو اببہ ہیں وہ آپ کی طرف ایک گھوری ضرور ڈالیں گے کہ ہمارے بچے کو ایسے کیوں کر رہے ہو ان کے بارے میں یہ سکھایا گیا ان کے بچوں کو یہ سکھایا گیا کہ mama says don't talk to strangers لیکن ایک جو smile ہے وہ آپ کو زندگی کی طرف لے کر آتی آج کل سب سے زیادہ لوگ depressed ہیں سب سے زیادہ لوگ stressed ہیں سب سے زیادہ ایک دوسرے کو کھانے کے پہنچتے ہیں ایک دوسرے کو کھانا کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کھا جائیں اتنا غصہ ہے لیکن اگر صرف ایک smile ایک خوبصورت سے smile آپ کا دن بدل سکتی آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے بچے کی طرف دیکھتے ہیں وہ آپ کو صرف ایک چھوٹی سی smile دیتا ہے it makes a day for you آپ کی زندگی سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے کیونکہ انسان اپنے بچوں کو دیکھ کے ہی جی رہا ہوتا ہے یا کبھی کبھی آپ جب کالج آتے ہیں یا ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی بھی اور آپ کوارے ہیں بیچلر ہیں تو آپ اپنے کسی دوست کو دیکھتے ہیں smile کرتے ہیں تو وہ جان آ جاتی ہے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اگر آپ کے امہ ابا حیات ہیں اور امہ ابا کو دیکھ کر ایک مسکراہت دے دیتے ہیں اور وہ جو دعائیں اس کے بعد ملتی ہیں I think this is the most beautiful asset that you people have میری اپنی ساری زندگی میں میرے والد مرہوم جب بھی کبھی گھر آتے تھے تو میری امہ ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ ابا ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر آتے ہیں کیونکہ گھر کے جتنی بہار کی ساری tensions ہیں وہ tensions چھوڑ کے جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی وہ جو smile ہے because ابا جو ہیں وہ motivation ہے اپنے بچوں کی بھی اور اپنی بیگم کی بھی تو اگر وہ motivation اگر ہمارے پاس ہو تو smiles کے ساتھ ہم اپنی زندگی بالکل بدل سکتے ہیں میری ساری زندگی جی زندگی کے چالیس سال صرف smile کرتے ہوئے گزرے ہیں اور smile کرنے کے ساتھ ساتھ میری زندگی کی ایک چیز یہ رہی کہ smile is my signature تو اگر آپ ایسے بات کرتے ہیں smile کی تو smile جو ہے وہ signature ہے آپ کی identity ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ sign کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تو میرا صرف sign جو ہے وہ صرف اور صرف smile ہے کہ لوگ اگر میں مر جاؤں تو دنیا مجھے صرف اسی نام سے جانے یا اسی چیز سے پیشانے یا اس کی مسکراہت بہت اچھی تھی اور مسکرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دانت اچھے ہونے چاہیے یا مسکرانے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سب چیز perfect ہو کبھی زندگی میں کوئی چیز perfect نہیں ہوتی آپ imperfections کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں اور بہت اچھی گزارتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کے دانتوں کے درمیان تھوڑی سی خلا ہے تھوڑا سی change ہے دانت نہیں ہے یہ کچھ بھی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ smile کریں گے تو دوسرا automatically smile ضرور کریں گا ایک چھوڑا سے بچے کو اگر آپ smile دیتے ہیں اس بچے کو کچھ نہیں پتا لیکن آپ جب smile کریں گے اور ہیں کہ میرا بیبی میرا پیالا بچہ تو اس کے بعد وہ آپ کی صرف اور صرف کو آپ کی آواز نہیں سمجھ رہا اس کو صرف ایک ہی میسج آتا ہے اور وہ ہے آپ کی smile M کے ساتھ smile جو ہے وہ motivate کرتی motivate کرتی ہے کہ یار اگر یہ smile کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا اور آپ believe you me کہ دنیا میں اتنے مسئلے ہیں کہ اگر آپ آپ مجھے اپنے مسائل سنائیں گے تو میں رونے لگ جاؤں گا اور اگر آپ میرے مسائل سنیں گے تو آپ رونے لگ جائیں گے تو ہم نے ایک دوسرے کو مسائل اپنے سنانے کیوں ہیں ہم نے صرف ایک ذات کو اپنے مسئلے بتانے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی ذات تو اگر وہ ان کے ساتھ میں ہم اپنی تمام پریشانیاں صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہی رکھیں اور اللہ کے ساتھ یہ چیز کے ساتھ گفتگو کر لی جائے کہ اللہم یہ آج کا دن جو تھا وہ تھوڑا بہت ذرا خراب ہو گیا ان کے لحاظ سے تھوڑا سا اس کو بہتر کر دیجئے گا اور دنیا کو یہی دکھائیں that you are there to live اور live کرنا کیا ہوتا ہے smile صرف ایک سب سے بڑی indication ہے کہ دنیا کو یہ بتانے کی کہ آپ زندہ ہیں اور اپنے آپ اپنے لوگوں کو اپنے پیار کرنے والوں کو یہی سبق دیتے ہیں کہ میں حسرہ ہوں اور تم بھی مسکرا کے اپنی زندگی کے سارے کے سارے غم بھول سکتے I individualistic آپ کی زندگی کی ایک uniqueness ہے وہ ہے آپ کی smile لوگ مونہ لیزہ کی smile کی بات کرتے ہیں جس میں وہ دانت بھی نہیں دکھا رہی لیکن اس کی smile دنیا کی best smile ہے لوگ کہتے ہیں لیکن ایک چیز میں اگر آپ کی smile آ جائے آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے بچے سے لے کر سو سال کی عمر تک کی کوئی بھی خاتون یا کوئی بزرگ اگر وہ بھی smile کریں گے تو ان کی آنکھوں میں بھی وہ چمک آتی ان کی آنکھوں میں بھی وہ positivity آتی ہے کیونکہ smile ہمیشہ positivity ہی دے آپ روتے ہوئے ہسنا سیکھنا چاہیے کہ روتے ہوئے ہم ہستے کیسے ہیں ہم روتے ہوئے دنیا ہمیں رولاتی بہت ہے لیکن دنیا کو ہم نے ہس کے دکھانا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں we are here to smile تو ہمارے لیے جو smile کی power ہے وہ کیا ہے کہ ہم ہمارا signature ہے number one ہمیں motivate کرتی ہے ہمیں inspire کرتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی smile سے lead کرتے ہیں دنیا کو اور lead کیا سے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری smile کی طرح ہسکرانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ جیسا بندہ ہے کہ ہم آپ جیسے smile کر سکیں تو میں نے کہا جی اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے صرف اور صرف اپنے دانت دکھانے ضروری ہیں اور دانت دکھائیں گے دنیا کے اندر وہ positivity لے کر آئیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں سب سے best چیزیں ملیں گے اور میں نے آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جی آپ دنیا کو smile کریں اور دنیا آپ کو کہا لے وڈا smile کرنا ہے کوئی بھی بات نہیں ہوتی اس کے لیے answer صرف اس کی reciprocate جو ہے وہ آپ کی smile ہی ہوگی اور last میں آپ کی ایک energy disseminate کرتے ہیں ہم اپنی smile سے اور وہ energy ہوتی ہے positive energy آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں اب کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں اور کسی بیمار کو جا کے کہیں یار میں نے لگتا ہے کہ تیرے ان دن کامنے تو لگے جانا جائے زندگی اللہ تعالیٰ وہ بات اچھ ملا گے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت علی دن تیری تیری ملاقات ہوئے گی جب آپ زندگی میں کسی کو negative کر دیں گے تو ختم ہو جاتا ہے اور جب آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں آرہی یار کیا ہو گیا زندگی کے اندر کوئی مستانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا سب چیز ہے کیونکہ hope ایک ایسی power ہے جس سے دنیا کہ ہر انسان آج کا دن کل سے بہتر کیسے ہوگا ہم اسی امید کے لیے جیتے ہیں کہ آج ہمارے دن میں یہ خواب یہ خواہشیں پوری نہیں ہوئیں اللہ وہ خواہشیں اگلے دن ضرور پوری کرے گا تو اس امید کے ساتھ ہیں تو وہ جو smile ہے وہ آپ کی وہ امید پیدا کرتی ہے کہ یار ہاں ہی از ہے اور یہ میرے ساتھ ہیں میرے دوست میرے ساتھ ہیں یہ میرے بھائی میرے ساتھ ہیں یہ میرے شاگرد میرے ساتھ ہیں تو میرے لیے اور میرے ساتھ smile کر رہے ہیں تو ای تنک کہ یہ ایک بہترینی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو صرف صبح صبح اللہ کا نام لینے کے بعد مسکرانہ سیکھیں اور جو پہلا شخص آپ کو ملتا ہے مسکرانہ کے اس سے ملے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دن کیسے بدلتا ہے اور ایک پرنسپل ہے ٹوئنٹی ون نائنٹی پرنسپل میں نے وہ پرنسپل کو خود بھی اپنے اوپر لاغو کیا ان میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی عادت بنانا چاہتے ہیں تو اکیس دن لگتے ہیں اور اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو نوی دن لگتے ہیں تو اگر آپ مسکرانہ صرف اکیس دن کے لیے شروع کرنے آج سے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹوئنٹی ون ڈیز پر جب آپ اپنے دفتر میں جائیں گے تو لوگ صرف آپ کو دیکھ کر مسکر آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے آس پاس کی دنیا بھی آپ کو اچھی اور خوبصورت لکھنی شروع ہو جائے گی اور آپ جب بھی کبھی کوئی نیگٹیب بات کرنے لگیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یار میں دنیا میں آیا ہوں اور مجھے صرف اور صرف سمائل ہی کرنی ہے اور دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ سمائل سے بھی زندگی جیتی جا سکتی ہے اور جی جا سکتی ہے سو میرا تو یہی زندگی میں صرف ایک ہی موٹو ہے کہ جی زندگی خود بھی موٹا ہوں تو وہ موٹو بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر صرف لوگوں میں آسانیاں بانٹیں اور اگر آپ کچھ اور نہیں بانٹ سکتے تو کم سے کم مسکرہ ہٹیں ضرور پانٹیں تائنکی موسیقی